اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے پر گفتگو مقصود ہے آج جس چیز کو واضح کرنا ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ سلسلے حیات سلسلے حیات ہی میں ایک منزل ہے کہ جہاں قیام مطلق ہے اور اس کے بعد سارے عالم کا فنا ہو جانا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے کہ جہاں ساری انسانیت جمع ہوگی اور سارے انسانیت کو جمع ہونے کے بعد اپنی جواب دہی کرنی ہوگی ایسے موقع پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے ایک سلسلے حیات سے متعلق قیامت یعنی ایک عمل کی منزل ہے کچھ خواب ہے پھر بیداری ہے اس اعتبار سے عمل کی منزل کو اس طرح سے گزرنا چاہیے تاکہ خواب کے بعد وہ بیداری پھر آپ کے ساعات عمل سے متصل ہو جائے یاد رکھئے من کان فی حاذ ہی آما فہوا فی الاخرت آما جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اندھا ہے آخرت میں آنکھیں آ جائیں گی ایسی نہیں اس لیے کہ اندھا ہونا آنکھوں کی بسارت کو کھونا نہیں ہے بلکہ دل کی بسیرت کو کھو دینا ہے انہا لا تعمل افسار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں نئی رجاہ ترمایہ سورہ تاہا میں من آرز عن ذکری جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے نخشروہو یوم القیامت عاما ہم قیامت کے دن اس کو اندھا محشور کریں گے اس لیے کہ وہ دنیا میں ہمارے ذکر سے اعراض کر رہا تھا اور وہ کہے گا ربنا ربی لما حشر تنیاما وقت کن تو بصیرا اور وردگار دنیا میں تو آنکھیں رکھتا تھا اب مجھے اندھا کیوں محشور کیا گیا تو آواز آئے گی بھلا قدالک اتت کا آیا تو نہ ہماری نشانیاں تجھ تک پہنچی تھی مگر تُو نے دنیا میں ان آیتوں کو نظرانداز کر دیا اس لیے آقرت میں تجھ کو نظرانداز کر دیا گیا ایک سلسلہ عمل سے متصل ہے قیامت اور کب سے متصل ہے گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ ساتھ رسول کو حکم ہوتا ہے کہے تو اے رسول قول ہوا نبع عظیم وہ ایک بڑی قبر ہے وہ نبع عظیم ہے وہ ایک بڑی قبر ہے یہ وہ قبر ہے کہ جس کے متعلق رشاد فرماتے ہیں کہ خود میں تو وہاں موجود نہیں تھا بِالْمَلَعِ الْعَلَىٰ اِذْ يَقْتَسِمُونَ جبکہ ملعِ عَلَىٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا اِنْ يُوحَا عِلَيَّا یہ تو مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ وہاں کیا گزری وہ نبع عظیم کیا ہے وہ جھگڑا کیا ہوا ملعِ عَلَىٰ میں قرآن مجید کی یہ مسلسل آیتیں سنئے اِذْ قَالَ رَبَّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ تِينَ یاد کرو اس وقت کو جبکہ تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر کو مٹی سے پیدا کرنا چاہتا ہوں فَإِذَا سَوَّئِتُهُ جب میں اس کا تصویہ کرلوں وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور اس میں بعض روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجَدِينَ اس کو سجدہ کرنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِيسِ استقبارا وَقَعُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے استقبار کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا پوچھا گیا کہ یا اِبْلِيسُ مَا مَنَاکَا یا اِبْلِيسُ مَا مَنَاکَا کس چیز نے تجھ کو منع کیا ان تسجد علماء خلق تو بے یادیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے کہا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تَئِن تُو نے اس کو مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا میں اس سے بہتر ہوں آواز آئی فَقْرُ جمِنَا اِنَّا کَرَجِيم نکل جاؤ یہاں سے تم راندے بارگاہِ الٰہی ہو وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي الٰى يَوْمِ الدِّين تُوش پہ میری لعنت ہے قیامت تک اس نے محلت مانگی اور کا پروردگار فَانظرنی الٰى يَوْمِ يُبْعَسُون قیامت تک تو محلت دے دے آواز آئی اِنَّا کَ مِنَ الْمُنْزِرِين الٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم اچھا وقت معلوم تک محلت دی اس نے آواز دی فَبِعِزَّتِكَ تیرے عزت کی قسم لَأُغْلِيَنَّهُ مَجْمَعِين میں سب کو بہکاؤں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُقْلَسِين تیرے مُقْلَس بندوں کو میں بہکا نہیں سکوں گا اور اس کے بعد یہ سب نبع عظیم کی بحث میں باتیں آ رہی ہیں قُلْ هُوَا نَبَوْ نَظِيم کہ میں تیرے مُقْلَس بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا آواز دی گئی إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہے تو اس نے کہا پروردگار مگر میرا پروگرام بھی تو سن لے کہ میں کیا کرنے والا ہوں لَأَقْدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيم تیرے سراتِ مُسْتَقِيم پہ جا کے بیٹھوں گا جب محلت دی ہے تو مزیدوں میں بھی نظر آؤں گا عبادتگاہوں میں بھی نظر آؤں گا اس منزل پر بھی جاؤں گا جہاں دنیا یہ سمجھتی ہے شیطان نہیں آسکتا لَأَقْدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيم تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا وَلَآَاتِيَنَّهُمْ اور ان پہ حملہ کروں گا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْ آئِمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ سامنے سے پیچھے سے داہنے جانب سے بائیں جانب سے آخر میں نتیجہ یہ ہوگا وَلَا تَجِدُوا اَكْسَرْهُمْ شَاکِرِينَ تو اپنے بندوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا عمل شیطانی کا انجام نارے سلوت کہ اکثریت شکر گزار نہیں رہے گی ذاتِ واجب نے یہ اعلان نہیں کیا کہ نہیں اکثریت میرے ساتھ ہوگی اس کی زد میں نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے اکثریت میرے ساتھ ہوگی نہیں اور نے کہا لَا تَجِدُوا اَكْسَرْهُمْ شَاکِرِينَ تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا اتنا بہت کہوں گا آواز دی ہاں میرے بندوں میں قلیل ہی شکر گزار ہوں گے بہت کم شکر گزار ہوں گے اکثریت کی فکر نہیں ہے اکثریت کو عقل نہیں ہے اکثریت کو علم نہیں ہے اور دیسا کہ قلق دین حال میں عرض کر چکا لَا تُتَ اَكْسَرْا مَنْ فِلَا يُذِلُّوْكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اکثریت کی اطاعت نہ کرو ورنہ بہکا دیے جاؤگے نارے حدری حضیرانِ قرآنی اس کو محلت دی گئی اور جب اس نے کہا کہ اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا تو آواز آئی اچھا اچھا ہم بھی اجازت دیتے ہیں تجھ کو وَسْتَوْزِزْتَ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتَكْ اپنی آواز سے جس کو ہٹانا چاہے ہٹالے جس کو بہکانا چاہے وَجْلِبْ لَهُمْ وَجْلِبْ لَهُمْ وَرَجْلِكْ وَرَجْلِكْ اور ان کو جذب کر لے اپنے پیادوں اور اپنے لشکروں کو لے جا کر وَعِدْهُمْ اور ان سے وعدے کر وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا اور شیطان نہیں وعدہ کرے گا مگر جھوٹا میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور شیطان نہیں وعدہ کرے گا مگر جھوٹا اور اس کے بعد وہ یہ کہہ کے چلا اچھا لَا تَلِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا اب ذُرِّيَّتِ آدم کو تباہ کر دوں گا ذُرِّيَّتِ آدم کو تباہ کر دوں گا چند آدمی بچ جائیں گے قلیل انسان بچ جائیں گے ذُرِّيَّتِ آدم کو تباہ کر دوں گا میں نے کبھی کہا تھا پھر یاد رکھئے سجدہ آدم کو نہیں کرتا ہے بگرتا ہے آدم سے غصہ نکلتا ہے ذُرِّيَّتِ آدم پر اولادِ آدم پر کہ ان کو بہتاؤں گا ان کو تباہ کر دوں گا یا اس کی پوری ذُرِّيَّت کو تباہ کروں گا تو ہمیشہ جب آگ کہیں لگتی ہے جہاں کہیں اداوت پہلے بھڑکتی ہے تو بدلہ ذُرِّيَّت سے لیا جاتا ہے ہمیشہ اولاد سے بدلہ لیا جاتا ہے اولاد سے انتقام لیا جاتا ہے لا تنکنہ ذُرِّيَّتَو إِلَّا قلِلَا اس کی پوری ذُرِّيَّت کو تباہ کر دوں گا مگر قلیل انسانوں کو آوازائی جاؤ اِنَّا عبادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان مگر میری عبدیتِ مطلقہ میں جو بندے ہیں اس پر تیرا اختیدار نہیں ہے وہ چلا وہ چلا ان تمام منازل کو تائک کرتے ہوئے اور آئی خیامت اب سورہ ابراہیم یا سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھیں گئیں سورہ ابراہیم وہ قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُزَيَ الْآمَرَ اور شیطان نے آواز دی جب آمر پورا ہو گیا اللہ کا وعدہ سچا وَوَعَدْتُكُمْ وَاقْلَفْتُكُمْ اور جمع نے وعدہ کیا وَجْوْتَا قیامت میں وہ کہنے والا ہے آج نہیں مگر قرآن نے قیامت کی آواز دو سنا کے یہاں چوکا دیا وَعَدْتُكُمْ وَاقْلَفْتُكُمْ فَلَا تَلُومُونِي مجھے ملامت نہ کرو وَلُومُوا انفسَكُمْ اپنے نفسوں کا ملامت کرو مَا عَنَا بِمُسْرِقِكُمْ وَلَا عَنْتُمْ بِمُسْرِقِيَا نہ تم آج میرے مددگار ہو نہ میں تمہارا مددگار ہوں جاؤ جاؤ شیطان تنہا ہو گیا شیطان تنہا ہو گیا اس کے پورے ساتھیوں کو اس نے جواب دے دیا کہ اب میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں لَمَّا رَعُ الْعَذَابِ جب عذاب کو دیکھیں گے تَقْتَات بِحِمُ الْعَذْبَابِ سبب کر جائیں گے اور ایسے موقع پر ایسے موقع پر وَلِبَنْدگَانِ قُدَا کھرے ہوں گے اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ تیرے مُخْلَس بندوں کے سوا کسی کی مجال نہیں ہے جو قیامت کے مجال میں محوِ گفتگو ہو یا اجازتِ تقلم ملے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں یا اولین و آقرین میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قیامت میں اللہ سے میری یہ گفتگو ہوگی میں اللہ سے یہ باتیں کروں گا میں اس طرح سے سفارش کروں گا میں اپنے دوستوں کو بچا لوں گا کسی نے یہ گفتگو نہیں کی اور اگر یہ باتیں کی یا علی نے کی یا فاطمہ نے کی یا زین العابدین نے کی یا امام جعفر صادق نے کی کہ ہم ہمارے دوستوں کے لئے اکثر سری جائزہ تھا ہم کچھ آگے بڑھنا چاہتے تھے یہاں تک بڑھ گئے میں نے مسلسل صحیح بخاری شریف سے اور مستطع کے حاکم سے حدیثیں پڑھن میں دوسروں کے اقوال کو نقل کرتا رہا جہاں بخاری نے یہ کہا کہ عیسیٰ اور موسیٰ اور انبیاء یہ کہیں گے کہ جاؤ اس کے پاس کہ جس کے ماضی اور مستقبل کی کمزوریوں کو بخش دیا گیا یہ بخاری کی روایت ہے اور ہم نے جس شان سے نبی کو پیش کیا تھا وہ یہ تھی کہ عقل اول سے کائنات شروع ہوگی اور محمد پہ جا کے کائنات قتم ہوگی ابتداء محمد انتہا محمد اگر ابتداء میں محمد کے ساتھ کوئی ہے تو انتہا میں بھی محمد کے ساتھ وہ رہے گا میری باتوں کو خود اگر پیغمبر نے یہ کہا تو قیامت تک یہ سلسلہ ہے اس لیے کہ کلام پیغمبر نہیں بدلتا جہاں بات بدل جاتی ہے وہاں ظلم آ جاتا ہے اس لیے شاید صحیح طور پر یہ کہنا پڑا محمد ابن اسماعیل بقاری رحمت اللہ علیہ کو پہلا وہ شخص جو فریادی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں میں رہوں میں ہوں گا وہ پہلا شخص جو فریادی بن جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھ سے یہ دشمنی کی گئی مجھ سے یہ دشمنی کی گئی گفتگو اس منزل پر پہنچے اب توجہ فرمائے امیر الممنی نہروان کی جنگ سے واپس ہویا کوفہ پہنچے کوفہ پہنچے یہودیوں کا سردار آیا راسل یہود اور کہا یا علی کچھ باتیں پوچھنی ہیں اور وہ یہ کہ آج آپ زندگی کے اس موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں بڑی عجیب گفتگو ہے اور جب میں گفتگو کرتا ہوں نو محرم کو تو اس کو سننے سمجھنے اور محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے آپ کا وقت اکارت نہیں ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ کتنے بجے یہاں سے جلوز جائے گا اس لئے میرے پاس اتنا وقت ہے کہ بعض مسائل کو سمجھاؤں راسل یہود نے کہا کہ آپ کیسے موقع پر ہیں کہ ہم آپ کو ان ہزاروں انسانوں کو خطر کرتے ہوئے دیکھا ہے نہروان کی لڑائی ہزاروں آئے نو بچے صرف نو بچے جمال سفین علی کے لڑائی کس سے تھی علی کس سے اللہ رہے تھے یہ بانو اوہدو خیبہ اوخندق نہیں آئے علی کس سے اللہ رہے تھے اس کے باوجود آج علی قیامت قیامت اللہ جو رہیں گے کوئی اور شخص علی کی جگہ پر اگر اس طرح سے قیام کرے اور چار مسلمان بھی کی اس کے ہاتھ سے قتل ہو جائیں اس کا کیا موقع ہو جمال سفین نہروان راسل یہود نے گھبرا کہا جہاں پہ کیسے موقع پر ہے کہ کسی کی مجا رہی ہیں جو آپ کے اس عمل پر خردہ گیری کرے نکتہ چینی کرے اس لیے اس لیے کہ آپ کا تقدس آپ کا علم آپ کی عبادت آپ کی عدالت کی قوت آپ کے قضیوں کی طاقت یہ بتلا رہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں حق کر رہے ہیں کہا راسل یہود تو کیا پوچھنا چاہتا ہے تو کیا پوچھنا چاہتا ہے تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں یہ بتلاوں کہ میں نے کیا خدمت کیا ان کی میں نے ان کی کیا خدمت کیا سن اے راسل یہود اللہ ہر وسیع نبی کا انتحان لیتا ہے اللہ نے میرا انتحان چودہ مرتبہ لیا اللہ نے میرا انتحان چودہ مرتبہ لیا حیات پیغمبر میں سات مرتبہ نبی کے مرنے کے بعد سے اب تک سات مرتبہ اور ہر منجل پر بسر لے الہی میں سابر رہا کامیابرہ دیکھا آپ نے کتنا یقین ہے علی کا یہ علی ہی تھے جو کہہ رہے تھے انیس میری نمضان کی صبح کو قبلہ روح ہو کر کہ پروردگار قیامت کے دن جب انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ تیرے سامنے کھڑے ہوں تو تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوتا ہی نہیں کی انیس میری نمضان مقام علیہ سات مرتبہ رسول یہود نے کہا کہ سرورو سردار میں سن سکتا ہوں مقام کہا سن نبی نے آواز بلند کی انی رسول اللہ انی رسول اللہ میں کمسن تھا اور بڑے بڑے مسن لوگ وہاں موجود تھے اور کوئی اللہ کے رسول کی آواز پر لبہ کہنے کے لئے تیار نہیں تھا خدرت نے میرے بچپن میں میرا پہلا امتحان لیا کہ سترت حلوی بیدار ہے کہ نہیں میں نے ایک مرتبہ کسی نے کی پرواہ کیے بغیر کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول ان کی پرواہ نہیں ہے ان کی پرواہ نہیں میں مدد کروں گا امتحان ہوا سب ہستے چلے اور لوگوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور کسی نے کہا بچے کیا کہتا ہے لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی نہ میرے دل میں ڈر پیدا ہوا نہ خوف پیدا ہوا معلوم تھا مجھے کہ میں حق کے ساتھ ہوں اور حق کی مدد کر رہا سبحان اللہ فہلا امتحان یہ علی کی جو جان بتانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مدینہ چلے جائیں جو دولت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلے ایسے میں ستر قبائل کے سرداروں نے رسول کو قتل کرنے کا آزم کیا اور رسول میرے پاس آکے مسکر آکے کہنے لگے آج آج کیا تم اس بات کی تیار ہو کہ تم کو میرے لئے قتل کر دیا جائے یہ علی کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول میں تو تیار اگر ایسا ہے میرے بستر پر سو جاؤ یہ دوسرا انتحان میں انکار نہیں کیا جگہ جگہ جب یہ کہتے جاتا ہوں کہا کہا انتحان لیا گیا تو آپ کا ذہن یہ کام کرتا رہے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا دعوت حضور علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا حجرت کی رات علی نہ سوتے تو کیا ہوتا علی کہتے ہے کہ میں رسول کے بستہ پسو گیا قسال صدوق کی الفاظ یہ ہے کسی اور مقام لیا کہ یہ تو علی ہے تو عمیر عمین کہ کہ انہوں نے مجھ پر تلواریں کھینج لی اور مجھے قتل کرنا چاہا مگر میرے دستر پر میرے ساتھ میری تلوار تھی اور میں نے جانوار کھینج کے اپنے ہاپ کو جھوگ دیا وہ سب یہ در کے بھاگے کہ کہ علی ہم اور ہماری جانے پارے اقدسے امیر المومنین پہ قربان رشاعت فرماتے تیسرا امتحان اس دن لیا گیا جب کفارے قریش فکار کے کہہ رہے تھے کہ جن کا نام و نصب ہم کو معلوم نہیں ہے ان کو میدان میں نہ بھیجنا ہم ان کو چاہتے ہیں جن کے نام و نصب کو ہم جانتے ہیں ہم ہی تھے جن کے نام و نصب سے دنیا راقف تھی یہ جنگ بھل اللہ نے امتحان لیا اور ہم کامیاب نکلے اور آیت آئی بخاری نے لکھا ہے کہ یہ آیت علی کی شان میں ہے وَحَازَانِ خَسْمَانِ اَقْتَسَمُ فِي رَبِّهِمْ اسے کی تفسیر میں لکھا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا قیامت کے دن تفسیر کا وقت نہیں ہے آیتوں کو آپ قرآن میں ٹٹو لیں فرمایا اس کے بعد جو امتحان لیا گیا وہ اس سے زیادہ سکتا وہ حد کی لوائی تھی دنیا آواز دے رہی تھی رسول قتل ہو گئے اور میں سات علمبرداروں کو اس وقت تک قتل کر چکا تھا ستر زخم میرے جسم پا چکے تھے میری کونیوں سے لہوٹا پک رہا تھا اور میں تلوار سلاتا جاتا تھا رسول کو مرمڑ کے دیکھا جاتا تھا اور رسول کہتے جاتے تھے پریشان نہ ہونا انتہ منی وانمیں فرمایا اس کے بعد میرا امتحان عجیب موقف میں لیا گیا اچھا ایک بات ارز کروں کوفے کی مسجد بھری بھی تھی شیخ صدوق لکھتے ہیں راسل یہود تنہا نہیں تھا علیہ بیان کرتے جاتے تھے مرمول کے پوچھتے جاتے تھے تم دوا ہونا تو کہتے تھے ہاں مولا ہم دوا ہم دوا فرمایا یاد ہے وہ دن جبکہ ہر طرف سے سورہ احضاد کی تفصیل ہو رہی تھی اور سپاہی آ رہے تھے لشکر آ رہا تھا اور ہم گھر گئے تھے اور ایسے موقع پر کسی نے آواز دی لشکر حسین سے کوئی نکلے گا لشکر محمد سے کوئی نکلے گا تو بے ساختہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے اس کے مقابلے پہ کون جائے ایسے میں میں نے کھڑے ہو کر کہا انا لہو یا رسول اللہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا رشاد فرمایا امر ابن عبدوت کا سر کاک کر جب میں چلا ہوں تو مجھے اس طرح سے دنیا دیکھ رہی تھی جیسے عید کے چاند کو دیکھتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہوں اس کے بعد فرمایا کہ میرا امتحان خیبر میں لیا گیا خیبر کی روداد آپ کو معلوم ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا اکیلے علی تھے اکیلے علی تھے آج موریخ جو چاہے لکھ لے آج موریخ جو چاہے لکھ لے مگر خیبر مینس علی خندق مینس علی ہجرت بغیر علی دعوت زلشیرہ بغیر علی احد بغیر علی قیامت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں رشاد فرمایا آخری امتحان میرا اس دن لیا گیا جبکہ سارے کفار کی اکثریت مکہ کو گھیرے ہوئے تھی وہ ننگے تواف کرتے تھے وہ برابر قانعہ کعبہ میں جاتے تھے رسول نے کہا جا کے کہتو سورہ برات لے جاؤ اور جا کے آواز اللہ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے اس کے رسول کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کہ ہاتھ سے مشرقین نہیں آئیں گے ہم ان ممنین فرماتے ہیں جب میں نے جا کے آواز دے مشرقین نے تلواریں کہیں جائیں میں اکیلا تھا میں اکیلا تھا رسول ساتھ نہیں تھے میں مکہ میں اکیلا تھا مگر جب میں نے اپنے قبضے پر تلوار کے ہاتھ رکھا تو سب سمجھ گئے کہ یہی فاتح قیبر ہے یہی قاتل مرحب و انتر ہے اسی نے عمر ابن عبدالد کو قتل کیا ہے یا کسی کو نہیں چھوڑے گا سات امتحان پہلے لیے ساتوہ امتحان سورہ برات فرمایا سات امتحان میرے عباد میں لیے تھے رسول کی آنکھیں ملد ہوئی میں اکیلا تھا میں اکیلا تھا میں پریشان تھا کہ ابھی ابھی مدید میں اتنا منجمہ تھا اب کوئی نہیں اب رسول کی لاش ہے اور میں ہوں میں نے غسل دیا میں نے ہنوت لگایا میں نے کفن پہن آیا میں دفن کرنے کے لیے چلا اور دنیا مجھے کہہ رہی تھی انسار مدد کرنے کے لیے تیارے تمہاری خلافت بٹ رہی ہے آپ نے کہا میں اس لاش کو تو چھوڑ نہیں سکتا کہ یہ پہلا امتحان تھا باد رسول دوسرا امتحان تیسرے دن ہی ہوا تیسرے دن ہوا زہرہ کا گھر جلنے لگا دروازہ جلا میں وہی ساتھے قیبر تھا مگر میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میرے گلے میں رسی تھی میرا انتحان لیا گیا کہ میں صبر کروں میں نے سوچا کہ رسول کی ذریعہ کو کاؤسر بننا ہے رسول کو عبطر نہیں ہونا ہے ورنہ یہ نوازیں مارے جاتے ہیں یہ نوازیں قتل کر دیے جاتے ہیں میں نے صبر کیا زنم تو بہی مانی المانیہ میں ڈر گیا کہیں حسن حسین کو قتل نہ کر دیں میں نے صبر کیا دوسرا امتحان فرماتے تیسرا امتحان اس دن لیا گیا جبکہ زہرہ سریعات کرتی رہی گئی میرا حق گیا میرا حق گیا یا علی تم دیکھتے رہو تھے اور اس طرح سے سیدھا چھن جائے گا تو میں چھپ تھا میں چھپ تھا میں جان رہا تھا کہ اتحان اس وقت اگر مٹ جائے تو عیسائی نصرانی یہودی آ جائے میں نے تائے کیا میں چھپ ہو گیا اور زہرہ وہاں سے روتے ہوئے باپ کی قبر پہ گئی اور کہا بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مسیبتیں پڑھیں بابا کہ اگر روزہائے روشن پہ پڑھتیں تو وہ دن شبیتار ہو جاتے کہ اس امتحان میں میں صابع رہا میرا چاہتا امتحان لیا گیا شورا میں ایسے لوگوں کو میرے ساکھ ڈال دیا گیا کہ جن کے متعلق میں نہیں چاہتا کہ ان کی تفصیل دوں علی کتنے بلیغ ہیں میں نہیں چاہتا مجھے بڑی تکلیف ہوئی علی نے کسی اور واقعے کا ذکر نہیں کیا شورا کا ذکر کیا اور اسی منزل پر علی نے شکشقیہ میں بھی ایک آہ کی فیال اللہ علی شورا ہائے علی اور شورا علی اور ان لوگوں کے ساتھ نام آئے کہا یہ میرا چوتھا امتحان تھا جو کچھ ہی دنوں میں اب اس کے بعد تین امتحان لیے گئے جمل میں شفین میں نروان اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشا اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہی قتل ہو رہے ہیں سقط اس لیے کہ انہوں نے اطاعت معصوم سے انکار کر دیا تھا کہ میں نے چودہ امتحان دیئے ہیں اور چودہ امتحان جو دے اس کو حق ہے کہ محشر میں آؤ حق ہے کہ محشر میں آؤ تو اس کو صلاح کیا ملے محشر میں صلاح کیا ملے اگر آراب پہ جائے تو پیشانیوں کو دیکھ کے پہچانے کہ تم ادھر جاؤ تم ادھر آؤ علی کو صلاح کیا ملے محشر میں آراب پہ جائے رجال رجل کی جمع وہ رجل جو خیبر میں آئے وہ رجل جو بیوت عبادت میں آئے دنیا میں رجال اگر آراب پہ جائے تو پیشانیوں سے پہچانے اگر جنت و دوزق کے درمیان آئے تو قسیم الجنت و نار بن جائے جنت و دوزق کی تقسیم کرتا جائے اپنی محبت و عذابت پر اگر کاؤسر پہ آئے تو ساقی اکاؤسر بنے اگر پیغمبر کے پاس آئے تو صاحب لوائے حمد بنے آپ نے دیکھا اور اگر غالب کو آپ صحیح سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی سو سالہ یاد بنانا چاہتے ہیں تو غالب کا ایک شیر ہمیشہ یاد رکھئے می گویمو ہرائینا گویم ہزار بار می گویمو ہرائینا گویم ہزار بار کارے خدا بارسے محشر کو نہ دھلی می گویمو ہرائینا گویم ہزار بار کارے خدا بارسے محشر کو نہ دھلی بات یہ ہے کہ دل تو چاہتا تھا کہ غالب کے اشار مسلسل پڑھے جائیں مگر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اقبال پر ساری تقریر سن کر ایک صاحب اسی جگہ سے یہ کہہ کے اٹھے ہم یہ بھی وہی نکلا جب اقبال پر میں نے تقریر کی پوری اور اس کے بعد جب سارے اشار پڑھے تو یہاں سے یہ صاحب یہ کہہ کے اٹھے ہوں یہ بھی وہی نکلا تو غالب کے متعلق تو دنیا جانتی ہے ہم اصد اللہ ام ہم اصد اللہ ام غالب کے متعلق تو دنیا جانتی ہے کہ منصور فرق علی اللہ ام ام آواز انا اصد اللہ برف گنم غالب کے متعلق تو دنیا جانتی ہے صبح سرمستانہ تیرے قان قدرہ درزدہم او سکن سرکردہ ہاں منظمت ہے درزدہم تو بہرحال یہ غالب ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے شروع سے آقے تک سمجھنے کی کوشش کیجئے اور دل حسرت زدہ ہے دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد شیر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یاد کیجئے دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد کام یاروں کا بقدر لبودندہ نکلا یہ حلی کی تاریخ ہے دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد بہرحال غالب نے کہا کارے خدا بارسہ محشر کند علی معلوم نہیں کتنے کفر کا فتوہ دے دیں گے کتنے کفر کا فتوہ دے دیں گے بات بات کے کفر تو ہے موجود کہہ دیں گے کہ غالب کافر تھا جو کچھ سہی مگر غالب نے اردو عددت احسان کیا ہے اور اس احسان کی وجہ یہ ہے کہ محبتِ علی دل میں تھی محبتِ علی دل میں تھی کارے خدا بارسہ محشر کند علی تو لوائے ہم ان کے ہاتھ میں جنت اور دوزق کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ساقیِ کاؤسر وہ رجالِ آراف وہ اب ایسے ذمہ دار معصوم سے کوئی نس لے کر یہ کہے منبقاء علی الحسین وجبت لہو الجنہ تو کسی کے دل میں آگ کیوں لگتی ہے کوئی گھبر آتا ہے کیوں ہے منبقاء علی الحسین جو روح حسین تھا جنت کو واجب کریں گے بات یہ ہے رو نہیں سکتا جب تک کہ محبت نہ ہو محبت آ نہیں سکتے جب تک کہ اخلاص نہ ہو اخلاص ہو نہیں سکتا جب تک کہ دامن سے وابستگی نہ ہو دامن سے وابستگی ہو نہیں سکتی جب تک کہ محبوب کی مرضی پہ زندگی نہ ہو اس لیے کار رونے سے جنت واجب ہے اور پھر پھر ہم کو ہم کو یقین ہے ہم کو یقین ہے کہ ہمارا مقام کہاں ہے ہمارے منازل کہاں ہیں ہم نے پیغمبر کی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے علی کی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے باتیں بڑ جائیں گی مگر بقاری کی خواہت سنیے ایک روز خدبہ دے رہے دیں خدا کی قسم خدبہ دیتے دیتے میں حوز قوسر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اس وقت دیکھ رہا ہوں اور علی فرماتے ہیں متقین کی تعریف یہ ہے قلوبہم فی الجنان اجسادہم فی العمل ان کے دل جنتوں میں ہیں ان کے جسد دنیا میں کام کرتے ہیں تو دل پہلے سے ہی جنت میں ہے جنت حور و قصور کا نام نہیں ہے صرف جنت کوثر و تصنیم کا نام نہیں ہے صرف جنت اس محبت کا نام ہے جو انسان کو قیف دے جو انسان کو وجد دے جو انسان کو ساری اور دوسری چیزوں سے غافل کر دے یا علی یا حسین نو محرم یوم تاسوہ حسین گھر چکے ہیں تقریر قتم ہو رہی ہے جلوس کا وقت قریب ہے ہم میں نے جیسا کہ رات کو ارس کیا ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے قلوس کا اپنی بندگی کا اپنی محبت کا اظہار کریں جلوس کے ساتھ عظمت و احترام کے ساتھ جانا ہے اور عظمت و احترام کو باقی رکھنا ہے کسی اور سے سروکار نہیں ہے علی کا چودہ مرتبہ امتحان لیا گیا کوئی علی کا دوست تھا یا کہنے والا کہ اس کا کتنی مرتبہ امتحان ہوا اگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو ہر وقت امتحان کے لئے تیار رہے ہر وقت امتحان کے لئے تیار رہے امت تاسوا فہسر علیہ السلام محرم کی نمی حسین گھر گئے ہر طرف سے گھر گئے ہر طرف سے گھر گئے اور پھر جبکہ ہر تاریخ کو ایک ایک شہید کی مصیبت پڑھی گئی کسی دن علی اکبر کی مصیبت پڑھی گئی کسی دن قاسم ابن حسن کی مصیبت پڑھی گئی کسی دن اون و محمد کی باتیں سنائی گئی کسی دن دکھلایا گیا کہ بھولے باپ نے جوان بیٹے کی میت کسی دن کہا گیا کہ اب باز کیسے شانے کٹا کے سو گئے اب حسین اکیلے اب حسین اکیلے ہیں اور جیسا کہ میری آواز پہنچی ہوگی فَنَظَرَ يَمِينَنْ وَيَسَارَا داہنے جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا ایک ایک دوست کو آواز دی مسلم مسلم نے آسجا حبیب زہر آبیس علی اکبر عباس قاسم فَمَا عجابُو کسی نے جواب نہیں دیا بے اختیار آواز دی کوئی حل میری سواری کلانے والا کوئی حل میری سواری کلانے والا فَمَا عجابُو کسی نے جواب نہیں دیا گھوڑا گردن ڈالے امام کی قدمت میں حاضر ہوا پردہ اُلٹ کے بہن باہر آگئے اور یہ کہتے ہوئے آئیں کہ بھائی آپ نے تیہ کر لیا ہے آپ نے عظم کر لیا ہے کہ اب ہم کو خدا پہ چھوڑ دیں اچھا بھائی اچھا بھائی جب یہی ہے تو بہنوں سے ملتے جائیے بیمار بیٹے کو رخصت کرتے جائیے حسین ابن علی قیمہ میں آئے پہلے عابد بیمار کے پاس آئے دیکھا بیمار بیٹا بے ہوش پڑا ہے بازو بیٹھ کے سیدھا بازو تھام کر سورہ حمد کی تلاوت کی بیمار بیٹے نے آنکھیں کھولی اور کہا بابا کے چچا مر گئے کہ علی اکبر مر گئے کہا انہوں محمد مر گئے بابا اب آپ اکیلے ہو گئے فرمایا ہاں سید سجاد ہاں اتنا سننا تھا کہ عابد بیمار چاہتے تھے کہ بستر سے کھڑے ہو جائے فرمایا میرے حق کی قسام لیڑ جاؤ میرے حق کی قسام لیڑ جاؤ کہیں زمین حجت خدا سے کالی نہ ہو جائے مگر ہاں عابد بیمار جب مدینہ جانا میرے دوستوں کو میرا صلاح اور کہنا جب کسی غریب کی مصیبت کو سننا تو مجھ پہ رو گئنا جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا بہرحال امام عابد بیمار کے پاس سے اٹھے امی اللہ اللہ کو دیکھا امی فروا کو دیکھا امی کلسوم کو دیکھا زینب پنظر ڈھالی آواز دی یا زینب و یا کلسوم یا سکینت و یا رقیہ علیکنہ منی السلام تم سب کو حسین کا سلام آخر پہنچے زینب آگے بڑھ گئی کہا بھائی میں کچھ عرض کروں میں کچھ عرض کروں رشاہ سرمایا کیا ہے کہا بیٹھ جائیے حسین اپنے علی زمین پہ بیٹھ گئے زینب تین مرتبہ گرد پھر کے کہنے لگی بھائی ذرا گلے کو بلاند کیجئے بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے اور کہا یہ امی کی وسیعت تھی مرتدم کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لینا گفتگو کو میں یہاں روک رہا ہوں اب دو چار جملے باقی رہ گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے زحمت کی ہزاروں آدمی دھوپ میں کھڑے ہیں جن کے لیے جگہ نہیں ہے میرا دل دکھتا ہے مگر میں تم کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا امام دھوپ میں کھڑا ہوا ہے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ملوم امام زخمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے آپ سب کو تکلیف ہو رہی ہے بی بیوں کو تکلیف ہے بچوں کو تکلیف ہے گرمی ہے پیاس ہو رہی ہو گی پیاس لگ رہی ہو گی مگر آج آپ کچھ دیر صبر کریں عزیزو آپ نے بڑا غم منایا پہلی دوسری تیسری چوتھی برابر روتے ہوئے آئے مجلسوں میں برابر شریک رہے محرم کی نو تاریخ آگئی اب مہمان جانے کو ہے اب مہمان رقصت ہونے کو ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ زہرہ تم سے مطمئن جائے اب جاؤ اتمینان سے جاؤ جلوس کے ساتھ جاؤ آج رات قدر کی رات ہے دیکھو ایک ایک لمحہ ایک ایک آنسو چاہتا ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک نالا چاہتا ہے ہائے حسین ہائے حسین مولا یہ ہماری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں مولا اگر زندہ رہیں گے تو پھر اگلے سال یہ ماتم ہوگا نہیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں گے خدم بوسی بجال آئیں گے نوی محرم کو وہاں بھی یہی عزا جاری ہوگی مولا اور اسی طرح سے آپ کا ذکر ہوگا حسین نے سب کو رخصت کیا بہن میں خیمے کا پردہ اٹھایا گھوڑے کے قریب آئے رکاب میں پاؤ رکھا پشت زین پہ بلند ہوئے اور ایک مطبع آوازی ذلجنہ آخری سواری ہے اب زہمت نہ دوں گا ذلجنہ گھوڑا چلا اور رکا پوچھا کیوں چلتا کیوں نہیں ہے اس نے سر کو جکا لیا حسین نے دیکھا ایک تین برس کی بچی گھوڑے کے قدموں سے لفتی ہوئی پکار رہی ہے بابا لے جاؤ بابا بابا لے جاؤ بابا بابا ٹھے رو بابا حسین اپنے علی بھوڑے سے اُترے کہا سکینہ کیا بات ہے سکینہ کیوں روکتی ہو بیٹی دہینی لالی آتی کے دلما مجھے جانے دو شاید پانی مل جائے تم بہت پیاسی ہو تو دھب رہ گئی دہل گئی کہا بابا اس کا نام نہ لیجے چچا اب باب یہی کہتے ہیں اب تک نہیں آئے اب تک نہیں آئے بابا میں پیاسی مل جاؤں گی بابا آپ نہ جائے آپ نہ جائے ایک مرتبہ بچی کو گوز میں لیا بچی کو گوز میں لیا تہلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے سکینہ پیاری سکینہ نادان سکینہ بی بی دیکھو ایسی بات ہے کہ اگر ہم تھوکر مارے تو یہاں چشمہ آپ جاری ہو سکتا ہے یہ کہہ کے تھوکر ماری ایک پوزہ آپ بھر لیا کہ سکینہ پیلے بیٹی پیلے مگر ادھر دیکھنا سکینہ اب جو دیکھا تو دیکھا لاکھوں انسان ہیں جن کی زبانیں شدت تشنگی سے باہر نکلی ہوئی ہیں کہا بابا یہ کونیں جو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں کہ سکینہ اگر آج پانی پیلے گی سکینہ تو یہ ہمیشہ پیاسے رہ جائیں گے یہ ہمیشہ پیاسے رہ جائیں گے سکینہ بی بی آج پانی نہ پیو اتنا زنہ تھا کہ کونزہ آپ پھیک دیا یا سکینہ کے چچا نے چلو میں لے کے پانی پھیکا تھا یا سکینہ نے کونزہ آپ پھیک دیا وہ چچا ہے یہ بتیجی ہے اور باب سے لپڑ گئی کہا بابا بابا پھر آپ آ جائیں گے بابا پھر آپ آ جائیں گے میں آپ کو جاتا ہوں کہا بیٹی بیٹی ہم کوشش کریں گے بیٹی آلہ باپ مگر جب زلجلہ آیا دین ڈھلی ہوئی تھی رکابے کھٹی ڈھلی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَدْفُرُونِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ لَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونِ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَسَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ السلام علیکَ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ السلام علیکَ يَبْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السلام علیکَ يَبْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَائِي سَيِّدَةِ النِّسَاءِ الْعَالَبِينَ السلام علیکَ يَا صَاحِبَ الْمُسِيبَةِ الرَّاتِبَةِ وَالْدَمْحَةِ السَّاقِبَةِ اَشْهَدُ لَقَدْ تَيَّبَ اللَّهُ بِكَتْتُرَاقِ وَأَوْزَهَا بِكَ الْكِتَابِ وَجْعَلَكَ وَأَبَاقِ وَجَدَّكَ وَأَخَاقِ عِبْرَةً لِهُلِ الْأَلْبَاقِ يَبْنَ الْمَيَامِينَ الْأَتِيَابِ اَتَّعَلِينَ الْكِتَابِ السلام علیکَ يَا عَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَلَى جَدِّكَ وَأَبِيكَ وَأَلَى حُمِّكَ وَأَخِيكَ وَأَلَى تِسْعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ بَنِيكَ لَعْنَ اللَّهُ امَّتًا قَدَلَكَ لَعْنَ اللَّهُ امَّتًا ظَلَمَتَ یا عبا عبداللہ فرزند رسول فرزند رسول ہم پر رحم فرمائے فرزند رسول ایک نگاہ لطف کی ضرورت ہے ہم پر فرزند رسول آپ کے توجہاتِ قاس کے ہم محتاجِ مولا مہمانی نہ ہو سکی مولا وقت گزر گیا شہدہِ کربلا آئے اور گئے حق دالو سکا فاطمہ کی جان فرزند رسول ہم شرم اللہ ہے غلاموں کو جس طرح سے کہ واقعی حق محرم کو ادا کرنا تھا مولا ہماری کو تاہیاں ہیں ہماری فرو گزاشتے ہیں ہماری کمزوریاں ہیں آپ بحل فرمائیں رحمتن للعالمین کے لواثے ہو مولا آج یہ وقت آ گیا معلوم نہیں اب زندگی رہے کہ نہ رہے بہرحال جو بھی وقت ہے غنیمت ہے اچھا تو آغازِ تقریر ہی میں میری دعائیں سن لو تمہارے لئے اللہ تم سب کو خوش رکھے اللہ تم سب کو آباد رکھے اللہ تمہارے بچوں کو پروان چھو اللہ تم کو کوئی اور غم نہ دے بغاظمِ عالموں بس اس کی تمنہ کرو اس کی تمنہ کرو کہ تقریر کے دوران میں شہزادی آ جائے بس شہزادی آ جائے اور یہ کہتے ہوئے اللہ ان آوازوں پر دے شہزادی آپ بھی ہم کو معاف کریں شہزادی یہ ہیں آپ کے بیٹے کے عزادہ شہزادی ان میں بچے بھی ہیں موڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں بیمار بھی ہیں بے روزگار بھی ہیں آپ سے پیدا بھی ہیں شہزادی سب عورتیں جمع ہیں قواتین جمع ہیں لڑکیاں جمع ہیں آخری پرسا ہے آخری پرسا ہے کس کس کو پرسا دوگے اور کس کس کا پرسا دوگے ایک دل ہے آن محمد کا بھی ضم ہے علی اکبر کا بھی ضم ہے نازم کا بھی ضم ہے عباس کا بھی ضم ہے خود حسین کا مہتم ہے کس کس کو پرسا دوگے اللہ تمہاری حمتوں میں اور عذابہ کرے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دنیا جانے کہ حسین نے اس قوم کو بلند کر دیا دنیا جانے کہ حسین نے اس قوم کے وقار کو بلند کیا دنیا جانے کہ ذکرِ حسین نے اس قوم کو عزتِ نفس عطا کی دنیا جانے کہ حسین ابن علی نے اپنے ذکرِ مسلسل سے اس قوم کے فکر و عقل و شعور کو عام انسانوں سے بلند کر دیا ہے اسی شان سے چلو اسی شان سے جیو اسی شان سے تمہاری حرکت رہے اسی شان سے تمہارا آج کا جلوس رہے دنیا جان لے کہ سراپا وقار ایک مجمع جا رہا ہے دنیا جان لے کہ سراپا وقفِ ماتم ایک مجمع جا رہا ہے ہم کو کسی سے کام نہیں ہم کو کسی سے ربط نہیں مظلوم کا ذکر ہے تو مظلوم بن کے جائیں گے مظلوم کا ذکر ہے تو مظلوم ہو کے جائیں گے دنیا آج جان لے گی کہ کس طرح سے ہم اپنے اتحاد کا اپنے نظم و ذبط کا مظاہرہ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج بارن صورت اس طرح سے آپ آگے بڑھیں کہ دنیا ماضی کو بھولا دے اور جب آپ پہ نظر کرے تو پتا چلے کہ سراپا عزت اور سراپا وقار کا ایک نمونہ ہے پوری قوم جو آگے بڑھ رہی ہے یہ ہے حسین کے ماتمدار جلوس جلوس آپ کا نہیں ہے جلوس آپ کا نہیں ہے جلوس آل محمد کا ہے جلوس میں فاطمہ ذہرہ ہے جلوس میں حسن ابن علی ہیں جلوس میں علی جبن عوی طالب ہیں جلوس میں معصومین ہیں عجب نہیں جلوس میں امام زمانہ صاحب صاحب بہت رحم کیا امام نے بڑا رحم کیا اور اب ہم امام ہی کے قدمت میں ہیں علم جا رہے ہیں ذریعیں جا رہی ہیں ذلدناہ جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں شوق سے جائیں ماتم کرتے ہوئے جائیں بے اختیار یا محسوس کرتے ہوئے جائیں کہ حق زہرہ ادا ہو رہا ہے ہم اپنی زندگی کو جس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں صحیح طور سے وہی زندگی پیش ہو پہلی محرم کو چاند دیکھ کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے خوب روئیں گے خوب ماتم کریں گے باقی دل کے حوصلے نکلیں گے مگر دن گزرتے گئے دن گزرتے گئے اور آج محرم کی دسویں آگئی ہیں امام رضا سے ابن شبیب نے جب سلام کے بعد پہلی محرم کو ملاقات کی تھی تو امام رضا نے کہا تھا ابن شبیب میرا پیغام میرے دوستوں کو پہنچا دے رہا ہے میرا پیغام میرے دوستوں کو پہنچانا اور یہ ابن شبیب پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی میرا دوست ملے تو اس سے کہنا اگر تجھ کو دنیا کی کسی مسئیبت پر رونا آئے فتق علاجدی الغریب میرے مظلوم جت پر رو لینا اگر دنیا کے کسی مسئیبت میں رونا آئے اگر دنیا کے کسی غم میں رونا آئے ہم نے اپنے غموں کو بھلا دیا ہے ہم نے اپنی مسئیبتوں کو بھلا دیا ہے ہم کو اپنے متعلق کچھ بھی یاد نہیں ہے آج ہم اس منزل پر ہیں تمہید قتم ہوئی تمہید قتم ہوئی صبح آشور ہوئی اللی اگبرنی ازادي اللی اگبرنی ازادي محمد کی آواز ازادي حسین نے آواز کو بے افتیار بیٹے کو سرزبتا دکھ لے گا دل پکار کے کہا حسین ازاں سے اللی اگبر فارغ ہوئے حسین ابن علی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طلب اُڈھائے اور آواز دی اللہ ہمم پروردگار تو ہی میرا واحد سہارا ہے پروردگار تو نے ہمیشہ ہر مصیبت میں میری مدد کی ہے پروردگار آج بھی حسین کری بارگاہ میں آ رہا ہے میرے پروردگار کتنی ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں جس میں انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے اس میں دشمن ہستے ہیں دوستانے دینے لگتے ہیں الہی مابود میرے آج حسین کو سہارا دے آج حسین کو صبر کی خوبت اتا کر حسین نے روز آشور دو دعائیں کی ہیں ایک علی اکبر کی اضا کے بعد دوسرے گھوڑے سے گرتے ہیں یہ دونوں دعائیں مفاتی حلجی نامے موجود ہیں دونوں اہم ہیں جب کبھی کوئی مصیبت پڑے جب کبھی کوئی مصیبت پڑے تو نہ گھب رہو نہ گھب رہو ان دو دعاؤں کے سہارا لو حسین جانتے تھے کہ میرا گھر لڑ جائے تھا مگر دعا دوستوں کے لئے کی تاکہ دوست یاد رکھے اس کے بعد لشکر کو جمع کیا آواز دی آقری آقری نصیحت ان کو کر لو مگر عمر سعد نے تیر چلایا چار ہزار تیر وقت واحد میں چھوٹے ان بتیس انصار حسین کے وہیں تو آپ کے مر گئے اس کے بعد ایک ایک ناصر چلا ہر آیا ہر گیا زہر گئے حبیب گئے آفیس اپنے عبیش حبیب شاکری گئے حسین نے زہر کی نماز ادا کی اس طرح سے کہ امام کے سامنے دو معموم کھڑے ہوئے تھے اور تیر چل رہے تھے زہر کی نماز ادا ہوئی عزیزوں کی باری آئی اونو محمد گئے علی اکبر گئے خاسم بے اب باز بے پورا گھر جا چکا اب اثر تن کا وقت آیا اثر تن کا وقت آیا فرزند رسول نے عابد بیمار کو خدا حافظ کہا فرزند رسول نے بہنوں کو خدا حافظ کہا سکینہ بی بی کو گود میں لے کر دیر تک باتیں کرتے رہے سمجھاتے رہے سکینہ تو مجھے بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے مگر کیا کروں میری جان سکینہ میں کیا کروں جب تُو پیدا ہوئی تھی تو میں نے اپنے معبود سے یہ کہا تھا کہ پرورتگار میں اس بچی کو بہت چاہتا ہوں اس بچی کو بہت چاہتا ہوں مگر پرورتگار اگر تجھ کو اپنی محبت کا انتہان لے لا ملزور ہو یہ بچی تماجے کھائے گی بولو دینی سکینہ آج تماجے کھاؤ گی سر کو بلند کر کے کہا بابا اگر محبتِ الٰہی ان کا آپ کی انتہان اللہ کو منظور ہے تو سکینہ کو بھی یہی منظور ہے جاؤ بابا خدا حافظ میں بھی آنگی میں بھی مقتل میں آنے ہوں گی بابا آپ دارے حسین ابن علی دورے پر سوار ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے تو حملہ کیا خوب لئے یہ بتلانے کے لیے کہ جب تک اببا زندہ تھے میں نے جنگ کرنے کی کوشش نہیں کی اس لئے کہیں ابباس کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ حسین لڑنا چاہتا ہے ابباس کے بعد لڑا ہوں علی اکبر کے بعد لڑا ہوں جنگ ختم کی آواز آئی حسین آج تو وعدے کا دن ہے نا آج تو وعدے کا دن ہے نا حسین آج لڑائی کا دن نہیں ہے ایک تلوار کو نیام میں رکھا آواز دی بسم اللہ و باللہ و علا ملت رسول اللہ میرا امام زخمی ہوتا جلا زخمی ہوتا جلا بیشانی زخمی آگ زخمی رخصار زخمی گلا زخمی سیغا زخمی تون و بالو زخمی پوشتر اللہ بچھول دے آواز دیتے جاتے تھے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹو میں علی مرتضی کا فرزن ہوں میں فاطمہ زہرہ کا لال ہوں مگر کسی نے توجہ نہیں کی زلزلہ کے کلے میں ہاتھ ڈال دیئے کہا زلزلہ علی اکبر جہاں گرے تھے وہی اتار دے علی اکبر جہاں گرے تھے وہی اتار دے حسین ابن علی کو اتارا نہیں گا ایک مرتبہ سجدہ آخر کیا آواز دی رنن بے قضائق و تسلیماً لعمرک و صبران علا بلائق لام عبود سواک یاق یاوسل مستقیسین وہ تیرے عمر کو تسلیم کرتا ہوں تیری مرضی پہ چلتا ہوں تیرے انتہاوں پہ صبر کرتا ہوں تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا کدھے کے پرستش نہیں کی جاتی اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے اور ادھر جیتے بھائی گرا ہے بہن دھونتی چلی بہن دھونتی چلی بھائی نظر نہیں آتا بھائی نظر نہیں آتا آگے پڑ گئی لشکر کے قریب پہنچی میں نے چلانے والوں کو ہٹایا کلوار چلانے والوں کو ہٹایا کہا راستہ دو ذینب آ رہی ہے راستہ دو فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ایک مقام پہ پہنچی گودال قتل گاہ پہ کسی کو دیکھا بہن نے بھائی کو نہ پہچانا آوازی انتاقی کیا تھی میرا بھائی ہے کیا تھی میرا بھائی ہے آوازی علیہ علیہ نظر پہنچی بھائی کو دیکھا پہلے تو مدینہ کو دیکھا کہا یا جندہ آدھا حسینوں کا مرمل ان میں دیماغ آدھا یہ پیرا حسین ہے یہ پیرا حسین جو خون میں لوٹ پہا ہوں اس کے پاس دونوں دانوں ریتی پر رکھ دیا ریتی پر رکھ دیا آسینوں کو اُلڑ دیا اور لاشہ حسین کو لاشہ پرور دیگا آلے وہ حسین محل 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 موسیقی